کرکیٹر محمد آمیر اور اماد وسیم کا ایک بار پھر سے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ درائی کے مطابق دونوں کرکیٹرز کی جانب سے جلد باقاعدہ اعلان متوقع ہے آمیر اور اماد وسیم پہلے کی طرح لیگ کرکٹ کھیلیں گے اور آمیر اور اماد وسیم کی ورلڈ کپ میں پرفارمنس تواقعات کے مطابق نہیں رہی تھی دونوں کرکیٹرز آئرلنڈ کے خلاف میچ میں آخری مرتبہ ایکشن میں نظر آئیں گے مزید تفصیلہ جانتے ہیں یوسف انجم سے جی یوسف بتائیے گا جی بلکل آئی سی سی ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی جو توقعات کے مطابق اور فارمس نہیں رہی پاکستان ٹیم کا آئی سی سی ورلڈ کپ میں سفر بھی تمام ہوا ہے اس لیے جتنے بھی قومی کرکٹرزوں نے اپنے مستقبل آوالے سے فیصلے کی جن میں سہرے فیرس ہمارے ذرائق ہیں مطابق محمد آمر اور اماد وسیم ہیں جنہوں نے ایک بار پھر انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے وہ جلد پی سی بی کے مشاورت کے بعد اپنا بقید اعلان بھی کریں گے اور یہی کوئی مکان ہے کہ آخری بار آئیلنڈ کے خلاف میچ میں فالوریڈا میں جو کھیلا جا رہا ہے اس میں آخری بار قومی ٹیم کی نمیندگی کریں گے محمد آمر اور اماد وسیم سے بہت زیادہ توقعات تھیں کہ ان کی واپسی سے پاکستانی ٹیم کا کمبینیشن زبدست ہوگا اور وہ ٹیم کو جتوانے میں اہم قدار ادا کریں گے لیکن دونوں کی پرفارمس جو توقعات کی جاری اس کے مطابق نہیں رہی میری جولی پرفارمس رہی کبھی ایک آدم میچ میں ان کی پرفارمس تھوڑا بہتر ہی لیکن مجموعی طور پر جو ان کی پرفارمس کا میار تھا وہ اس میار کے مطابق نہیں تھی جو توقع کی جاری تھی لہذا دونوں کرکٹرز نے ایک بار پھر انٹرنیشن کرکٹ کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کیا اور اس حوالے سے جلد ایلان متوقع ہے اب یہ دونوں کرکٹرز دوبارہ سے اپنی لیگ پر ہی فوکس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ قومی ٹیم میں دو تبدیلیاں متوقع ہیں کل کے میچ کے لیے جس میں عبرار احمد اور واس افریدی کو قومی ٹیم کا پرینگ لیمن کا حصہ بنایا جا سکتا ہے جبکہ آج پاکستان ٹیم کا ٹرینگ سیشن یہاں پہ تھا لیکن کیونکہ موسم ابھی تک خرابے اور گراؤنگ گیلہ ہونے کی وجہ سے آج بھی قومی ٹیم کو پریکٹس کا موقع نہیں ملے گا صحیح محمد یوسف انجوم آپ ہمیں امریکہ سے اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کا بہت شکریہ